دوستو اللہ اکبر کی گونج میں تلواروں سے سر کلم ہوتے دیکھ کر ارتوغرل غازی ڈراما دیکھنے والا ہر کوئی جوش میں آ جاتا ہے لیکن اس ڈراما میں کچھ ایسے ایموشنل منظر بھی آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر دیکھنے والا رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوغرل غازی کے پانچ ایسے رولا دینے والے سین دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنی آنکھوں پر کابو نہیں رکھ پاتا مگر یہ ایموشنل منظر دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ارتوغرل غازی ڈراما جن کرداروں کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے ان کرداروں میں سے ایک کردار ارتوغرل غازی کی پیاری بیوی حلیمہ سلطان ہے ان دونوں کی جوڑی پورے ڈراما کی سب سے اہم ترین حصہ ہے مگر یہ جوڑی جب ٹوٹنے کا وقت آیا تو منظر بڑا رولا دینے والا تھا یہ منظر حلیمہ سلطان کی موت کا تھا حلیمہ سلطان اپنے آخری بیٹے عثمان غازی کی پیدائش کے بعد وفات پا جاتی ہیں حلیمہ سلطان کی موت ارتوغرل غازی کا سب سے افسوسناک اور رولا دینے والا منظر ہے کیونکہ اپنے پیار کے بچھڑنے پہ ارتوغرل غازی جتنا روئے تھے شاید ہی کوئی چہنے والا اپنے محبوب کے لیے اتنا رویا ہوگا حلیمہ کی موت نے نہ صرف غازی اور اس کے بیٹوں کو غم زدہ کیا بلکہ پورے کائی قبیلے میں ہر طرف رونے کا سما ہوتا ہے ارتوغرل غازی کے رونے کا منظر جس نے بھی دیکھا وہ اپنے آنسوں کو قابو نہیں کر پایا نمبر فور دوستو اریکو بوکا ایک منگولین شہزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا پوتا بھی تھا آناتولیا کا سب سے اہم ترین یہ کمانڈر حلاقو خان کا سب سے خطرناک جسوس بھی ہوتا ہے کمانڈر اریکو بوکا نے ایک دفعہ ارتوغرل غازی پہ خطرناک حملہ کر دیا ارتوغرل غازی کو اس حملے کی امید نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس اٹیک کے لیے تیار تھے کیونکہ غازی سمجھتے تھے کہ شاید بیبولات مر چکا ہے لیکن پرنس اریکو بوکا بیبولات کو بچا لیتا ہے اور جب ارتوغرل غازی برکے خان کے آدمیوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اریکو بوکا بیبولات کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا ہے اس خطرناک حملے کے دوران ارتوغرل غازی کے دو وفادار اور جانباز سپاہی مرگان اور دمرل جہاں میں شہادت نوش کر جاتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ غازی کے سب سے قریبی دوست ترگت بھی شدید زخمی ہو گئے اس حملے کے دوران ارتوغرل غازی کو بھی پکڑ لیا اور غازی رسیوں میں جکڑ دیئے گئے خون ریزی کا یہ پورا منظر بڑا افسوسناک تھا اور مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر یقیناً ہر دیکھنے والے کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی نمبر تھری دوستو ارتوغرل غازی حقیقت میں شہید نہیں ہوتے کیونکہ یہ اپنی ساری عمر سلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہی گزار دیتے ہیں مگر دشمن کی کوئی بھی تلوار ان کی زندگی نہیں لے پاتی لیکن ڈراما سیریل ارتوغرل غازی میں کچھ ایسے منظر بھی دکھائے گئے جب دیکھنے والے کو لگا کہ شاید ارتوغرل غازی شہید ہو چکے ہیں ان میں سے ایک منظر وہ ہے جب سلیبی کمانڈر آرس جال بچھا کے ارتوغرل غازی پہ حملہ کر دیتا ہے اس خطرناک حملے کے بعد قبیلے والے سمجھتے ہیں کہ غازی جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور کائی قبیلے والے ایک جلی ہوئی لاش کو لے کر کائی قبیلے آ جاتے ہیں اور پھر اس جلی ہوئی لاش کا نماز جنازہ بھی پڑھ لیا جاتا ہے یہ منظر بڑا دل دہلا دینے والا تھا کیونکہ پورے کائی قبیلے کا ہر شخص چیخ چیخ کے رو رہا تھا لاش کے ساتھ بار بار لپڑ کے ہائیما خاتون دس طرح روتی ہیں اور ترگت اور بام سے دس طرح سے اپنے آنسو بہاتے ہیں وہ جذبات آنکھ نم کر دیتے ہیں یہ گمزدہ منظر یقینا ہر کسی کو رولا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے دوستو دوسرے سیزن میں کمانڈر نویان کو شکست دینے کے بعد ارتوگرل غازی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں جبکہ غازی کا یہ فیصلہ ہائیما خاتون اور ارتوگرل غازی کے دونوں بھائیوں کو پسند نہیں آتا اور یہ تینوں ہی اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں پہلے تو ارتوگرل غازی اور اس کے سپاہیوں کو گندوگدو اور سارم ہجرت نہیں کرنے دیتے لیکن آخر کار ہائیما خاتون کے کہنے پہ ارتوگرل کو جانے کی اجازت دے دی گئی اجازت ملنے کے بعد جب ارتوگرل غازی اپنے دونوں بھائیوں اور ہائیما امہ کو روتے ہوئے ملتے ہیں تو یہ پورا منظر بڑا ایموشنل کر دیتا ہے نمبر 1 دوستو سمول ترگت کا استعمال کرتے ہوئے ارتوگرل غازی کو ایک خط کے ذریعے زہر دے دیتا ہے قبیلے والوں نے سمجھا کہ غازی شہید ہو گئے ہیں اور اس کا قصور وار ترگت کو ٹھیرا دیا گیا حالانکہ وہ بلکل بے خبر تھے ترگت بینا کچھ کہے اپنے آپ کو دندار بے کے حوالے کر دیتے ہیں دندار اپنی تلوار سے ترگت کا سر کلم کرنے لگے تھے مگر بام سے اور روشان ترگت کو بچا لیتے ہیں اسی دوران ارتوگرل غازی صحت یاب ہو گئے اور ارتوگرل کو کہا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں زندہ ہوں اور سپاہیوں کو تیار کر کے حالی بازار پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ترگت کو بھی سپاہیوں کے ساتھ ہی لے جانا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دندار بے ترگت اور سپاہیوں کو لے کر جب حالی بازار کی طرف چل پڑے تو راستے میں ارتوگرل غازی کافلے کے ساتھ مل کر سب کو حیران کر دیتے ہیں پہلے تو کسی سپاہی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا مگر جب غازی قریب آ کر سپاہیوں اور خاص طور پر ترگت سے گلے ملتے ہیں تو یہ منظر ہر دیکھنے والے کو رولا دیتا ہے کیونکہ ترگت جس طرح دردناکی کے ساتھ بلکل بچوں کی طرح رو رہے تھے وہ منظر بڑا دل دہلا دینے والا تھا تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں دکھائی جانے والے پانچ ایسے رولا دینے والے سین جنہیں دیکھ کر ہر کوئی رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو ان میں سے کون سا سین دیکھ کر آپ کی آنکھ میں آنسو آئے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے پیجز کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں